وہ لوگوں نے سوچ سمجھ کر کہ یہ کہا ہے کہ تلوار کا طاقت سے کلم کا طاقت زیادہ ہوتا ہے اور اسی کا نام سے آج سماس میں اگر ہم لوگ ایڈوکیشن کا ہر لیبل تک پہنچائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی دیش کا جو اصلی طاقت ہے وہ تعلیم ہی ہوتا ہے اور جس سماس میں تعلیم نہیں ہو سکتا ہے ایڈوکیشن اگر نہیں ہے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہے وہ لمبا آپ راستہ جتہی نہیں کر سکتا ہے لیکن ہمارا سرکار آنے کے بعد پردان منطری نے جو ابھی یو جیسی چیئرمن صاحب نے کوٹ کیا ہے سب کے ساتھ سب کا وکاس اس نعرہ کو لیتے ہوئے جو کام کرنے شروع کیا ایڈوکیشن سیکٹر میں اور نورتھ اس کے لیے جو دیرے دیرے آنے والا ہے میرا پاس کوٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن میں اس کو آپ کو ریڈ آؤٹ کر کے بتا کے کوئی سمائے برباد کرنا نہیں چاہتا ہوں مجھے تو بلکل یہی پردان منطری جی کے نعرہ کو میں من میں لے کے چلتا ہوں ہندوستان آگے بڑھنا ہے ایک جاتی ایک درم آگے بڑھنے سے ہندوستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے ہر درم اور ہر چھتر ہر درم ہر جاتی کے لوگ اس میں اس پروگریس میں اس عبیان میں شامل ہونا پڑے گا اور نورتھ اس انڈیا پروتر کا جو آر راج ہے یہ پیچھے رہ جائے گا اور ہندوستان بہت آگے بڑھے گا اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کو آگے بڑھنے کے لئے ہم اگر ہم منورتی ہیں ہم کمزور ہیں چلاتے رہنے سے ہمارا درجہ آگے نہیں بڑھتا ہے اس کے لئے اپنا طاقت ہم کو اپنا جو شکشہ کے مادیم سے تعلیم کے مادیم سے ہم اپنا آپ کو مجبود بنانا ہوگا تب جا کر کے ہم کو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ آپ منورتی ہیں آپ پیچھے ہیں یہ سب زبانی بات ہے اس کو کوئی ماننے والا بات نہیں ہے میں اپنا آپ کو کمزور نہیں سمجھتا ہوں اور انسان اگر وہ educated ہے literate ہے وہ جانکاری ہے وہ اپنا آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھے گا اگر کمزوری ہے تو شاید آپ کا کسی نہ کسی چیز میں آپ کا سوچ میں کمزوری ہوتا ہوگا انسان اپنے آپ میں کمزوری ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ مان سکتا ہے آپ کے دماغ میں آپ کمزور سوچ لیا تو آپ کمزور ہے لیکن آپ اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں ہم سب سے مل کر کے سب کے برابر ہے تو آپ کمزور نہیں ہو سکتا ہے آج بھی ہم ویدیس جاتے ہیں آج ہندوستان کا عجت جو ہے اچھل کی بڑا ہے بہت آگے بڑا ہے میں 2004 سے ممبر آف پارلیمنٹ ہوں تب بھی اور سانسد بننے سے پہلے بھی میں ویدیس جاتا تھا اس سے میں ہندوستانیوں کو کس نظریہ سے دیکھتے تھے باہر کے لوگ اور آج جب ہم انڈیاں ہیں کہنے سے لوگ کس نظریہ سے دیکھتا ہے اس میں زمین آسمان کا بدلہ آیا ہے اور میں ابھی جب منتری بن کر کے جاتا ہوں تو ایک ہندوستانی منتری انڈیا کا منسٹر ہونے کے ناتے ہمارا جو کرسی رکھنے کا طریقہ ہے ہم کو بٹھانے کا جگہ ہے وہ بھی پہلے جیسے کونے کونے نہیں ہیں اب ہم سنٹرل ایک جگہ اکپیک کر چکا ہے دنیا میں کیونکہ جہاں بھی ہندوستانی لوگ ہیں چاہے وہ ہندوستان کے ہندوستانی ہو یا باہر ویدیس میں جو جا کر کے ہمارے پروازی بھارتی ہے وہ بھی ہر جگہ تعلیم کے مادیم سے شکشہ کے مادیم سے سب نے اپنے طاقت دکھایا ہے اس لئے اس دیش کا ہر لوگوں کو یہ بہت ہی خوشی کا آؤثر ہے کہ آج کے سمجھ میں جب ہندوستان اُبھر کے آ رہا ہے ہم کبھی بھی پیچھے نئی چھوٹنا چاہیے آج ہندوستان سب کچھ اپنا بناتا ہے گاڑی بھی اپنا بناتا ہے روکیت بھی اپنا بناتا ہے ہر سس اپنا بناتا ہے اس لئے اپنا ہی ایڈوکیشن اڈیجینیس اڈوکیشنگ، میکن انڈیانیہ کو جو نارا لگایا پردان منتری نے ہمارا ہی دیش میں ہمارا یہیں انوینشن ہونا چاہیے انویشن یونی ہونا چاہیے اور سارا چیز یہیں بڑھنا چاہیے تو یہ میک انڈیانڈیا نارا کے ساتھ انڈین ایڈوکیشن سسٹم انڈین ویلوز کے ساتھ ہمارا جو پرمپرا کے ساتھ ہمارا دھرم ہمارا سارا جو شکشہ جس طریقہ سے ہم دھارمک گروہوں سے شکشہ پراب کرتا ہے یا ہمارا جو ایڈوکیشن جو فورمیل ایڈوکیشن پراب کرنے کے طریقہ ہے جو بھی ہو ہندوستانی ہونا چاہیے اور ہندوستان طریقے سے اگر ہم چلتا ہے تو ویشن میں ہم کسی سے کمزور نہیں ہوگا اور جس رفتار سے ہندوستان آگے بڑھ رہا ہے اور جس خوبصورت سے آج یہ تعلیم کی طاقت کے نام سے جو کاریکرم رکھا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے مجھے بالکل انکریشن ملتا ہے اور اس سے زیادہ جو یہاں اتنا جو یوت جو سٹوڈنٹس وہ بھی زیادہ ہم کو گرنڈس سٹوڈنٹس زیادہ نظر آیا فیمیلس ہمارے جو بہنائی زیادہ نظر آئے یہ بہت بڑا میرے لئے ایک طاقت کا ایک سورس ہے اور اس سے سچ مجھے بل ملا ہے میرا طریقہ میرے سوچنے کا جو انداز یہ سارا چیز اس سے بل ملتا ہے اس لئے میں بہت انکریشت ہو کر کے واپس جا رہا ہوں اور اس امپورٹن آج کے جو بیٹھک میں مجھے حصہ لینے کا موقع ملا میں آپ سب کو بہت بہت دنیوات دیتا ہوں